اور کافلہ ہوگا روان کافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت تھی ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اے مذر ہم بھی سنیں گے کوئی ناتِ رنگی گھر ملاقات ہو گئی شاعرِ دربار کے ساتھ یہ اشار پڑھ کے آج اس مردِ کلندر کو ہم یاد کرتے ہیں جس سے دنیا اپنے نہیں بینگانے نہیں ساری دنیا مان گئی کہ آج عاشقِ رسول جا رہا ہے جس کا نامِ نامی اسمِ گرامی حضرتِ بابا جی خادم حسین رزبی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو کوئی بندہ کرتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں نے بڑے کام کی ہیں آج ان کا نام ہے نام ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے دین کے کام کیے اور عزت انہی کی ہے جنہوں نے دین کا نام لیا ہے ہمیشہ کی عزت اور بابا جی خادم حسین رزبی رحمت اللہ علیہ نے ایک نہیں دو نہیں بس میں صرف مختصر بات کر کے میں نے دعوت دینی ہے شعرِ امیر المجاہدین جن میں حضور بابا جی کا جو شعر ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کو میں نے دعوت دینی ہے فقط تو انسال اللہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تعدہ ہوگا آپ پہلی دفعہ یہاں تشریف لائیں میں اپنی طرف سے عالیان دیال کی طرف سے پورے علاقہ تپا کی طرف سے اور بلکہ یوسک والی کے جگہ جگہ گاؤں گاؤں سے پدری سے سمال سے اور جناب نکہ چودریاں سے اور مختلف گاؤں سے اب میں جو پار سیڈ کے علی پر شریف سے فتح پر سے اور یہ جو اس سیڈ سے علاقہ اس سیڈ سے جو لوگ آئے ہیں اور ہمارے علاقے کے پورے جتنے گاؤں ہیں الحمدللہ ہر گاؤں سے ہر گاؤں کی نمہندگی ہے تو یہ سب کی طرف سے شہزادہِ حضور عمیل المجاہدین اور شہرِ حضور عمیل المجاہدین علامہ آسم شواقریزوی صاحب کو آلام و سالہ مرابہ کہ آپ نے پہلی دفعہ آپ ادھر آئے تو پتا چلا پہلے بھی شاید مجھے پورا کنفرم نہیں تھا کہ آپ آپ پہلے پولیس میں ڈریک انسپیکٹر پر دی ہوئے ڈریک کمیشن اپلائی کیا اور کمیشن اپلائی کرنے کے بعد ایک افسر تھے آپ نے نوکری کرتے ہوئے بس اس حضور کے دین کی بات جب گئی نا تو لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا اداروں نے تنگ کیا بلاخر یہ سب کو چھوڑ کے حضور کے دین کی طرف آ جب آئے نا جب آئے تو پھر مالکوں نے ایسی ابھی آپ اندر کمرے میں بیٹھ کے بات ہمیں سنا رہے تھے کہ ہم بابا جی کے ساتھ علام آسم صاحب سنا رہے تھے کہ ہم بابا جی کے ساتھ جب محفلوں پہ جاتے تھے تو بابا جی چالی چالی بندے ہوں دیسن انہاں دے سامنے گالو ہی کر دیسن جڑے لکھاں دے مجمع گالو چالیاں چالیاں بندے آنہ بابا جی خطاب کی تا تو ایک پھر آپ فرمانے پھر اوہ ویلہ بھی آیا اسی تا وہ دیکھے الحمدللہ اوہ ویلہ بھی آیا کہ پھر لکھاں دے مجمع بابا جی نے خطاب کی تا اور پھر لوگ لکھاں دے مجمع اترس دے سنہ بابا جی جس جگہ دے جان دے سنوہ اتھا ہی لکھاں دے مجمع کٹھا ہو جان دے پھر اے فرمان دیں تھوڑ اے وی الحمدللہ جدو جیلم میں چاہے بابا جی نے ڈیفٹی لائی تا ایک ایک بندے نو جاکے جلے نوانا میں پیغام دیتا تھا لوگ آ دے سنوہ ایک کڑی گال پہ کر دے تا بس ویلہ آیا کہ بس انہیں زبان میں رب نے اس دین دی برکت دےنا ایسی برکت لائی ایسی برکت پائی کہ آج ہر پاس لبائی کا یا رسول اللہ دے نارے الحمدللہ لائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی اچھا بات سنیں شاید کچھ لوگ ہوں جو پہلی دفعہ یہ نارہ لگا رہے ہیں شاید کچھ لوگ ہوں لیکن الحمدللہ اگر پہلی دفعہ لگا رہے ہیں تو سونا ضرور ہوگا تو ابھی دیکھیں نا علامہ صاحب بیان کریں گے تو آپ کم از کم تیار ہونے چاہیں تو یہ نارہ نہ علامہ صاحب کا ہے نہ علامہ صاحب کو خوش کرنے کے لئے لگایا جو لوگ مجھے یہ سٹیج پہ بیٹھے کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں میں خوش آمدی بندہ بلکل نہیں نہ کسی کو خوش آمد کرتا ہوں لیکن دینداروں کی عزت کرنا ہمارا آنکھ ہے اور یہ ہمارا کسی کا بھی نارہ ذاتی نارہ نہیں ہے یہ نارہ حضور کا نارہ اور لبائی کا یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میرا تان مان ہر چیز آپ کی ذات پہ ابھی کوئی بندہ ہاتھ نیچے رکھ другой علامہ صاحب کا استقبال یہی ہے کہ کسی بندے کے ہاتھ نیچے نہ ہو سب نارہ لگانا ہے جس نے پہلی بار سنیا وہ بھی ہاتھ اوچے کر کے ذرا ایک بار مزہ ہے کہ آپ لگائیں لبائی کا یا رسول اللہ بس میں نے بھی بات وہی کرنی ہے آپ نے بھی سب نے کرنی ہے سب حضور کے غلام بیٹھے ہیں بابا جی فرماتے تھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا پھر بابا جی نے ہمیں یہ بھی بتایا انہیں جانا انہیں مانا جب بابا جی نے یہ نعرہ لگا لگا کہ آنکھیں بند کر کے اس حال میں نعرہ لگایا کہ سامنے جیسے بابا جی کے حضور کی ذات ہے اور بابا جی اس انداز میں گموں کے نعرہ لگا رہے تھے وہ ویلچیر میں بیٹھا ویلچیر بھی کام رہی تھی اور سارا سٹیج بھی کام رہا تھا سٹیج والوں نے کہا بابا جی بس کریں بابا جی نے کہا سامنے جو صورت نظر آ رہی ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اب بلا تخیر شہر امیر المجد مجھے رہے نا بس آخری بات اور علماء صاحب کو دعوت دین کی یہ شان ہے سب سن لیں بس پتہ ہے جو کہیں عمل نہیں کرتا دین کی یہ شان ہے دین کو جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا اوپر کے سامنے آئے گا بس یہ دین کی شان ہے یہ ہماری کسی کی کوئی بات نہیں ہے یہ بس وہ جس کو انتخاب کر لیتا ہے کبھی کسی ویلچیر والے کا کبھی کسی عاشقی رسول کا یہ اس کی بات ہے ابھی بلا تاخیر نعروں کی گونج میں ملک پاکستان کے نام بر شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا آسم اشفاق رزوی صاحب شہرِ امیر المجاہدین آئیں اور ہمارے قبولِ اتحان کو منور فرمائیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت